الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی خاتم النبیین انشاءاللہ الكریم آج آپ کے سامنے پارہ نمبر بارہ کا خلاصہ بیان کیا جائے گا پارہ نمبر بارہ کا آغاز ہوتا ہے وما من دابتن فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها اللہ کریم فرماتا ہے کہ زمین پر چلنے والا جو بھی چپایا ہے جانور ہے یا انسان ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے اور اللہ جانتا ہے کہ بندے کا اس کا ٹھکانہ کونسا ہے اور اس کے سپرد ہونے کی جگہ کونسی ہے اس آیت میں اللہ تبارک وطالعہ نے دو باتوں کو بیان فرمایا ایک تو اس بات کو بیان کیا کہ جتنے بھی دنیا کے اندر انسان ہیں یا جانور ہیں جو زمین پر چلنے والے ہیں سب کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے یہاں پر ایک بات یاد رکھئے کہ بندوں کو جانوروں کو سب کو رزق دینا اللہ پر لازم نہیں ہے واجب نہیں ہے یہ اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے بندوں کا رزق اپنے ذمہ لے لیا ہے ٹھیک ہے اس چیز کو سمجھیے گا اللہ تبارک وطالعہ ہر انسان کو رزق اس کے مطابق دیتا ہے انسانوں کو جانوروں کو جس کا رزق جیسا اس کے مطابق ہے ویسا اس کو رزق اللہ تعالی عطا فرماتا ہے اب دیکھئے ہم اپنے گھروں کے اندر اچھے بلے ہوتے ہیں اچانک ہمیں بلاوہ آتا ہے سفر کے لیے جاتے ہیں کسی اور کے گھر میں جا کر وہاں ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں انسان کا رزق اس کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ موت اور رزق انسان جہاں بھی جاتا ہے اس کے پیچھے پیچھے رہتے ہیں تو رزق کے معاملے میں بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اب بندہ اس رزق کو حلال طریقے سے حاصل کرے یا حرام طریقے سے حاصل کرے اللہ تعالی نے اس کو عقل دی ہے شعور دیا ہے سمجھ دی ہے کچھ چوریوں کے ذریعے شرشوت کے ذریعے سود کے ذریعے مال بناتے ہیں رزق لیتے ہیں اور کچھ عبادت کے ذریعے نیک اور جائز کاروبار کے ذریعے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں دوسری بات فرمائی گئی کہ اللہ تعالی یہ بھی جانتا ہے کہ تمہارا ٹھکانہ کیا ہے یعنی تمہارے رہنے کی جگہیں کونسی ہیں جن گھروں میں تم رہتے ہو اور یہ بھی جانتا ہے کہ تمہاری قبر کہاں بنے گی جہاں تمہارا مدفن ہوگا اس کو بھی اللہ جانتا ہے یہ بھی ہمارے سامنے مشاہدے کی باتیں ہیں ہم کسی اور شہر میں رہنے والے ہوتے ہیں ہمیں ہجرت کی حکم ہوتا ہے ہمیں اسباب ایسے بنتے ہیں کہ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جا کر گھر بسا لیتے ہیں کبھی کسی دوسری ملک میں جا کر اپنا گھر بسا لیتے ہیں اسی طرح بندہ کہاں مرے گا اس کی قبر کہاں بنے گی ہم میں سے کوئی نہیں جانتا لیکن رم جانتا ہے اور آیت کے آخر میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ سارا کچھ کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے یعنی لوہ محفوظ میں لکھا ہوا ہے علماء فرماتے ہیں لوہ محفوظ میں کیوں لکھا ہے اس وجہ سے نہیں لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے یاد کے لیے اللہ نے لکھا ہے اللہ تو بھولنے سے پاک ہے اللہ نے فرمایا تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے اللہ بھولنے سے پاک ہے پھر اللہ نے لوہ محفوظ میں کیوں لکھا فرمایا اس لیے تاکہ اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں اللہ کے جو نبی ہیں اللہ کے جو ولی ہیں برگزیدہ بندے جو ہیں وہ دیکھ سکیں تو اللہ تعالیٰ اس طرح ان کو یہ چیزیں مشاہدے میں کروا دیتا ہے اللہ کے فرشتے جو ہیں باز وہ بھی لہویں محفوظ کو دیکھ لیتے ہیں سورہ حود کا چونکہ آغاز ہوتا ہے گیارویں پارے سے اور بارویں پارے میں بھی سورہ حود ہی کا تسلسل جاری ہے سورہ حود کے اور اسی طرح سورہ یوسف بھی بارویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور تیرہویں پارے میں جا کر سورہ یوسف ختم ہوتی ہے سورہ حود کی آیت نمبر سینتی سے حضرت نو علیہ السلام نے جو کشٹی بنائی تھی اس کا ذکر ہوتا ہے ویسے تو اس بارویں پارے کے اندر کئی انبیئے کرام علیہ السلام کے واقعات ہیں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سورہ حود کے اندر جو بارویں پارے میں خاص طور پر ہے اس میں انبیئے کرام علیہ السلام کے کافی سارے واقعات ہیں مثلاً حضرت نو علیہ السلام کا واقعہ ہے انہوں نے جو کشٹی بنائی اس کا ذکر ہے حضرت شویب علیہ السلام قوم مدین کی طرف بھیجے گئے ان کا واقعہ ہے حضرت حود علیہ السلام جو قوم آدھ کی طرف بھیجے گئے ان کا واقعہ ہے اور حضرت لوت علیہ السلام جو ایک بستی صدوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ان کا واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا واقعہ ہے اور کئی انبیئے کرام علیہ السلام اور کافی سارے واقعات اس میں ہیں تو میں آپ کے سامنے حضرت نو علیہ السلام نے جو کشٹی بنائی اس کا واقعہ ارز کرتا ہوں یہ سورہ ہود کی آیت نمبر سینتیس سے شروع ہو کر اڑتالیس میں جا کر یہ واقعہ ختم ہوتا ہے واقعہ کچھ یوں ہوا کہ حضرت نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت تبلیغ کی ساڑھے نو سو سال تک لوگوں کو دعوت دی کہ اللہ پر ایمان لاؤ اللہ کی عبادت کرو لیکن آپ کی قوم میں سے صرف اسی یا بیاسی افراد نے کلمہ پڑا اور مسلمان ہوئے باقی قوم مسلمان نہیں ہوئی بالاخر اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو خبر دے دی کہ اب آپ کی قوم میں سے کوئی بندہ بھی مسلمان نہیں ہوگا تو پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ نے کشٹی بنائی اللہ نے فرمایا ہم نے ہمارے حکم سے ہمارے سامنے فرمایا کشٹی بناو حضرت نو علیہ السلام نے بیس سال تک یعنی آپ نے ایک درخت اگائے ساج کی لکڑی کے درخت اگائے بیس سال تک یہ درخت رہے بیس سال میں جب یہ اچھے بھلے درخت بن گئے تو پھر اس کی لکڑی سے آپ نے کشٹی بنانے کا عمل شروع کیا بیس سال میں جو بچے بالک تھے جو بچے نابالک تھے وہ بھی بالک ہو گئے وہ بھی آپ پر ایمان نہ لے کر آئے جب آپ نے کشٹی بنانے کا ارادہ کیا تو جنگل میں چلے گئے جنگل میں جا کر آپ نے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ طریقہ سکھایا تھا تو آپ جنگل میں کشٹی بنانے لگے یہ کشٹی جو آپ نے بنائی یہ تین سو گز یہ کشٹی لمبی تھی اور پچاس گز یہ چوڑی تھی اور تیس گز یہ کشٹی جو ہے یہ انچائی میں تھی اور اس کشٹی میں آپ نے تین سٹیپ رکھے تھے تین آپ نے منزلیں رکھی تھیں سب سے نیچے والی منزل میں آپ نے درندے حشرات الارض زمین پر جو چلنے والے کیڑے مکوڑے وغیرہ ہیں سام بچوں وغیرہ ان کے لئے یہ جگہ رکھی اور دوسرا جو پورشن تھا آپ نے وہاں پر رکھا یہ جو جانور ہیں جیسے گائے بھینس بکری وغیرہ اس طرح کے جو جانور ہی آپ نے رکھے اور اوپر والا جو پورشن تھا سب سے اوپر والا وہاں پر انسان رہے حضرت نو علیہ السلام آپ کے جو بیٹے تھے اور اسی طرح آپ کی بیویاں اور اس طرح جو آپ پر ایمان لے کر آئے مسلمان وہ افراد تھے تو اس کے بعد جب قوم پر عذاب آنے والا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نشانی بتائی کہ تنور سے پانی جب ابلنا شروع ہوگا تو اس وقت قوم پر عذاب آئے گا تو جب تنور سے پانی ابلنا شروع ہوا اب تنور کے ساتھا ایک روایت تو یہ ہے کہ جس طرح ہم روٹیاں بنانے والا جو تنور ہے ایسا تنور تھا اور ایک روایت یہ ہے کہ زمین ہی کو تنور کہا گیا تو بہرحال پانی نکلنا شروع ہو گیا حضرت نو علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کشتی میں سوار ہو گئے کافر آپ کا مزاپ اڑا رہے تھے کہ اتنی بڑی کشتی بنائی ہے چلے گی کہاں پر تو خیر نو علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہو گئے پانی نکلنا شروع ہو گیا زمین سے چالیس دن تک آسمان سے بارش بھی برسی رہی زمین سے بھی پانی نکلتا رہا اتنا پانی اوچھا ہو گیا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی پانی سے نیچے آ گئیں اور کشتی پر جو سوار تھے تو کشتی آپ کو لے کر چلتی رہی نو علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا کنعان یہ بظاہر تو مسلمان تھا لیکن اندرون خانہ یہ کافر تھا یہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا تھا نو علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا تم بھی اندر آ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ اس نے کہا نہیں پہاڑ جو ہے یہ مجھے بچائے گا آپ نے فرمایا آج کوئی بھی نہیں بچا سکتا بالاخر ایک بہت بڑی لہر آئی جس سے وہ بچہ جو آپ کا بیٹا تھا وہ گرا اور پیرو مر گیا حضرت نو علیہ السلام چھے مہینے تک کشتی کے اندر سوار رہے دس رجب کو کشتی چلی اور دس محرم تک یہ کشتی چلتی رہی بالاخر جودی پہاڑ پر یکشتی ٹھہر گئی دس محرم کو اور اس کے بعد ایک نئی دنیا بنی اسی لیے نو علیہ السلام کو آدم سانی بھی کہا جاتا ہے آپ کے بیٹوں سے پھر آگے مزید نسل انسانی چلی اس کے بعد آیت نمبر پچاس سے اللہ کے نبی حضرت حود علیہ السلام جو قوم آدھ کے طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ان کا ذکر خیر ہے آیت نمبر انتر میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ فرماتا ہے اور جب فرمایا کہ ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے وہ خوشخبری کیا تھی وہ خوشخبری یہ لے کر آئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو عادت یہ تھی جیسے مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھی تو اب فرشتے مہمان کی صورت میں بن کر آپ کے پاس آئے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے بچڑا زبا کیا بھونہ ان کو کھانے کے لیے پیش کیا اب فرشتے کوئی بھی نہیں کھا رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر ڈر پیدا ہوا کہ یہ کھا کیوں نہیں رہے تو انہوں نے کہا کہ اب کھاتے کیوں نہیں تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے خوشخبری دی کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی بیٹا دے گا اسحاق اور اسحاق کے بعد یاکوب علیہ السلام کی بھی خوشخبری دی اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کافی ہو چکی تھی سو سال سے بھی زیادہ تھی اور آپ کی جو بیوی حضرت سارا حضرت سارا رضی اللہ تعالی انہا ان کی عمر بھی نوے سے زائد عمر ہو چکی تھی تو یہ ہنسنے لگی کہ اتنی عمر میں بیٹا کہاں سے ہوگا تو کہاں اللہ پر کچھ بھی مشکل نہیں دوبارہ اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرشتوں سے کہا تم کیوں آئے ہو کہا کہ ہم تو لوت علیہ السلام کی قوم پر عذاب کرنے کے لئے آئے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام اللہ سے بہت زیادہ گریہ و زاری کرنے لگے قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم لوت کی قوم کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگا اتنا اسرار اللہ سے کیا لیکن اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم یہ فیصلہ ہو چکا ہے ان پر ضرور عذاب آئے گا بلکن ابراہیم علیہ السلام کے بعد فرشتے حضرت لوت علیہ السلام کے پاس گئے وہاں پر جا کر پھر لوت علیہ السلام کی قوم کے اندر بدکاریوں کی عادت عام تھی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے بدفعلی کیا کرتے تھی ان قوم نے دیکھا کہ فرشتے چونکہ لڑکوں کی صورت میں آئے تھے تو وہاں فرشتے گھیر لیا ان گھر کو تو لوت علیہ السلام نے کہا اللہ سے ڈرو قوم کی بیٹیاں ہیں تمہاری بیویاں ہیں ان سے حاجت پوری کرو لیکن قوم باز نہ آئی تو فرشتوں نے کہا حضرت آپ پریشان نہ ہو ہم تو فرشتے ہیں ہم فرشتے ہیں اور ان کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں تو اس کے بعد لوت علیہ السلام اپنے گھر والوں کا لے کر وہاں سے نکلے تو فرشتوں نے کیا کیا زمین نیچے اٹھا کر آسمانوں پر لے گئے وہاں سے نیچے پھر بھینک دیا اور پتھروں کی ان پر بارش کی گئی لوت علیہ السلام کی بیوی وہ بھی کافروں سے محبت کرنے والی تھی اس پر بھی پتھر لگا اس نے پیچھے مڑ کر جب قوم کو دیکھا تو وہ بھی ہلاک ہو گئی میرے پیارے نمازی بھائیوں اس میں ہمارے لیے بھی عبرت ہے یہ جو لوتی عمل ہے یہ بدفعلی جو ہے بدکاری جو ہے انسانوں کے ساتھ مردوں کا مردوں میں آپس ایک ہم جنس پرستی جو ہے یہ اللہ کے غزب کو دعوت دینے والا کام ہے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس سے محفوظ رکھے آمین بجاہن نبیل امین صلی اللہ علیہ وسلم